بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی یہ ساکیوں آئیس ستمبر دوزار تئیس کا دن اور شام کے ساتھ بجے ہیں ناظرین تمام دریائوں کے حال سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کا دیتا ہوں دریائے سطلوج راوی چناب جیلہ مرسند کے مختلف ہیڈز اور براجوں پر جو تازہ ترین اخراج چڑھ رہا ہے اس حال سے ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں ناظرین بھارتی ڈیمز کا آج ڈیٹا بھی ملا ہے وہاں پر کیا لیول چڑھ رہا ہے بھاکڑا اور پاؤنگ ڈیم کا اور وہاں سے کتنا پانی چھوڑا جا رہا ہے یا وہاں پر کتنا انفلو یا آؤٹ فلو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ تازہ ترین ڈیٹا آج مل چکا ہے دو دوستوں کی کالز ہیں دریائے سطلوج میں کہ ایک بھائی نے کہا جی پھر سے اڈھائی لاک اس سے کا اسلابی ریلہ ڈیم سے چھوڑا جا رہا ہے اوہ بھائی کہاں چھوڑا جا رہا ہے ابھی تو ڈیم میں وہی پانی ہے جو ان کے زیر استعمال نیروں کے لیے ہے تو مطلب کسی قسم کی کوئی اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے افوائیں محض گردش کر رہی ہیں اور ان میں کوئی صداقت نہیں ہے دوسرا پھر سے پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ نے بارشوں کا الٹ جاری کیا جس میں انہوں نے خبردار کیا جو اربن فلڈنگ آ سکتی ہے اور جو ٹیورسٹ یا سیہا جو ویسٹرز ہیں وہ شمالی علاقہ جات میں گریز کریں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے خبردار کیا اور یہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے جو انہوں نے بتایا کہ مطلب یہ کب تک جاری رہے گا یعنی تیس ستمبر تک انہوں نے بتایا تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں ناصلی تفصیل میں جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل چشم ساکی بات جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کار چکے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں تو سب سے پہلے ہم موسم کی بات کر لیتے ہیں تو بھارت میں تو ابھی تک موسم خوش کے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو یعنی ماشل پردیش بھارتی پجا جمہور کشمیر میں لیکن پاکستان میں بارش کی پیشگوئی کی جاری ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پریس ریلیج جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ پنجاب یا دریاؤں کے کیشمنٹ ایریاز میں تیز تفانی بارش ہوگی تو اس سوالے سے کتنی بارش ہوگی اس سوالے سے دیکھنا ہوگا لیکن انہوں نے جس طرح سے خبردار کیا کہ ندی نالوں میں تو کیا نہیں آ سکتی اور ساتھ اربن فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے جو ٹورسٹ یا سیحہ جو ہیں ویزٹ کرتے ہیں مختلف شرمالی علاقہ جات کے لیے وہ گریز کریں سفر کے لیے کیونکہ اربن فلڈنگ کے ساتھ لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے تو یہ تین دن تک جو بارشوں کا سلسلہ یہ جاری رہے گا تیس اکتی آتی ستمبر تک اکتیس تو ہوتا ہی نہیں ہے ستمبر کا اچھا جی اب ڈیمز لیول کی بات کر لیتے ہیں تو دیکھیں پانگ ڈیمز کا جو تازہ ترین آج ڈیٹا انہوں نے اپ ڈیٹ کیا آن لائن کیا ہے اس میں جو پانگ ڈیم کا لیول ہے وہ تیرہ سو ستاشیسی اشاریہ سات تین فیٹ تک اس کا لیول آ چکا ہے تیرہ سو بانوے یا نوے میکسیمم اس کا لیول ہے ویسے چودہ سو فیٹ تک بھی انہوں نے سٹور کیا تھا گاست میں اب وہاں پر جو پانگ ڈیم میں ان فلو ہے جو آمد ہے وہ اکیس ہزار دو سو نو کیوسک ہے اور وہاں سے جو اخراج کیے جارہ وہ پندرہ ہزار چھے کیوسک ہے اسی طرح دریائے ستلوی میں بھاکڑا ڈیم جو ہے اس کا لیول تیرہ سو تیہتر اشاریہ آٹھ پانچ فیٹ تک ہے لیول اس کا چل رہا ہے اور وہاں پر جتنا ان فلو ہے اتنا آؤٹ فلو ہے مطلب اٹھائیس ہزار پورا اٹھائیس ہزار کی اس کا ایکزیکٹ فگر ہے وہاں پر ان فلو انہوں نے لکھا اور اٹھائیس ہزار ہی وہاں سے آؤٹ فلو یا اخراج انہوں نے لکھا اب جو مگلہ ڈیم ہے اس کا جو لیول ہے وہ بارہ سو اٹھائیس اشاریہ سات زیرو فیٹ ہے یہ تازہ ترین لیول ہے اور وہاں پر جو آمد ہے وہ تیرہ ہزار کیوسک ہے اور وہاں سے جو اخراج کی جا رہا ہے وہ ستاونہ ہزار سات سو انہتر کیوسک ہے تربیلہ ڈیم کا جو لیول ہے وہ پندرہ سو چوالیس اشاریہ نو ایک فیٹ ہے جبکہ وہاں پر جو پانی کا ان فلو ہے وہ سترہزار کیوسک اور وہاں سے جو چھوڑا جا رہا ہے یعنی دوپیر کو اکاسیزار چھے سو کیوسک چھوڑا گیا تھا اور اب دریائوں کا ڈیٹا میں شیئر کا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم دریائے ستروج کی بات کر لیتے ہیں تو گنڈا سنگھ والا پر چھتیس ستاسی کیوسک اور میرا خیال ہے آپ گنڈا سنگھ والا پر جو لیول کم ہو رہا ہے اور یہ اب بالکل کم ہو جائے گا میرا نہیں خیال کہ اس میں مزید اضاف ہوگا سلیمان کی پر تیرہزار پانچ سو چالیس کیوسک اور اسلام پر بارہزار دوستو تریپن کیوسک دریائے راوی میں جسر پر چھالی سو ساٹھ کیوسک شادرہ پر بیس ہزار اکسٹھ کیوسک بلو کی پر بارہزار تین سو اسی کیوسک سدنائی براج پر بارہ ہزار پنتالیس کیوسک اخراج ہو رہا ہے دریائے چناب مرالہ پر چار ہزار کیوسک خانکی پر زیرو قادراباد پر بارہ سو باتیس کیوسک تریمو براج پر گیارہ ہزار تین سو بیس کیوسک اور پانچ ند پر تیس ہزار چار سو اٹھ سٹھ کیوسک اخراج ہو رہا ہے دریائے جیلہ میں مزفراباد پر سولن سو دس کیوسک ڈومل پر تین تالیس سو ستر کیوسک چتر کلاس پر پچھتر سو ستر کیوسک ازاد پتن پر سترہ ہزار اٹھ سو ستر کیوسک کوٹلی پر تیرہ سو تیس کیوسک اور مگلہ ڈیم سے جو اخراج کی جائے رہا ہے ستاونہ ہزار ساتسو انتر کیوسک اور رسول پر سے اخراج گیارہ ہزار آٹھ سو چانوے کیوسک دریائے سید میں سکردو پر اکتیس ہزار کیوسک پی بریج پر پچاس ہزار بیشام پر اکتر ہزار تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کی جائے رہا ہے اکاسی ہزار چھے سو کیوسک قابل دریائے میں انیس ہزار ایک سو کیوسک کالا باگ پر ایک لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس کیوسک چشمہ پر ایک لاکھ بیس ہزار اٹھتر کیوسک تونسہ پر ایک لاکھ ایک ہزار ساتسو چورانوے کیوسک گڈو پر ایک لاکھ دو ہزار اٹھ سو بیاسی کیوسک سکھر پر اٹھالیس ہزار ساٹھ کیوسک اور کوٹری پر آٹھ ہزار بلکہ کوٹری پر آٹھ سو سات کیوسک اخراج ہو رہا ہے تو ناظرین یہ تازہ ترین ڈیٹر تھا بہت